بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی جو کہ اسی ALP پر تھی Accelerated Learning Program یعنی سمارٹ سلیبس تو وہ ایک tentative سلیبس تھا جو کہ ابھی approve نہیں ہوا تھا اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ وہی والا تقریباً سلیبس ہے اس میں صرف چھوٹی سی amendment کی گئی ہے یعنی اس عملے 10% انہوں نے change کیا باقی تقریباً وہی ہے اور اب یہ approve کر دیا گیا ہے یعنی competent authority نے government نے اس کو approve کر دیا ہے جو teachers نے بنا کے پیش کیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً وہی ہے میں آپ کو اب یہ final دکھا دیتا ہوں یہ final ہے آپ اس میں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے duty approved by the competent authority wide letter number آگے letter number لکھا ہوا ہے اور date لکھی ہو ہے 24 August 2020 تو 9th والی ویڈیو میں نے بنا دی ہے 9th کے کورس کی بھی جو 9th کے students ہیں ان کے لئے اب آج جو ہے ہم 10th class کی بات کریں گے تو یہ good news بھی ہے students کے لئے اور میں نے ایک ماہ پہلے ہی آپ کو تقریباً ایک ماہ پہلے بتا دیا تھا تاکہ آپ جو ہے وہ to the point اپنی تیاری کر سکیں دیکھیں جی یہاں سے جماعت دہم سٹارٹ ہوتی ہے اردو میں دیکھ لیں اردو والا تقریباً وہی ہے صرف اس نے جز نمبر ایڈ کر دیا ہے مزید improve کر دیا ہے students کی آسانی کے لئے page number اس نے mention کر دی ہیں سوال number پہلے ہی mention تھے اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ لیں اردو بی جیسے ہم کہتے ہیں اردو کوئی دو انشاء اس میں بھی دیکھ لیں کتنا کام کرنا ہے یہ بھی تقریباً وہی ہے اچھا اس میں جو classwork اور homework لکھا ہے یہ صرف teachers کے لئے ہے بچوں نے سارا کرنا ہے teachers کو یہ ایک plan دیا گیا ہے کہ اتنا کام آپ class میں کروا لیں اور اتنا بچوں گھر کے لئے دے دیں کیونکہ time کم ہے اور جو موقع ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس لئے بس کم کیا اور teachers کو ایک plan بھی دیا ہے پھر آگے انگلیش کہاتا ہے انگلیش بھی دیکھ لیں تقریباً وہی ہے جو میں نے پہلے دیکھایا تھا صرف اس نے improve کر دی ہیں آگے جو اس کے parts ہیں وہ سارے لکھ دی ہیں اس طرح سے باقی دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں review 1 is excluded اس کا مطلب ہے جو review 1 تھا بک میں اس کو exclude exclude کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکال دیا ہے اس میں سے paper نہیں آئے گا اسی طرح سے review 2 is excluded یہ chapter number 8 کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ لیں unit number 13 میں جو review 3 ہے اس کو بھی exclude کر دیا بک سے ٹھیک ہے بک کا reference دیا اس نے review 3 بک میں mention ہے اور وہ paper میں نہیں آئے گا exclude کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس کو خارج کر دیا نکال دیا یہ paper میں نہیں آئے گا 2021 میں صرف 2021 میں جنہوں نے paper دینے 10th کے ان کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد mathematics ہے science group والوں کا اس میں بھی دیکھیں آپ اس نے exercise آگے question number question کا number 1 کا جو part ہے وہ بھی mention کیا ہے math کا بھی تقریبا وہی ہے سارا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس کو آپ note کر لیں math arts والوں کا یہ بھی تقریبا وہی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر اس کو آپ کو الگ سے note کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلامیات کا بھی انہوں نے زیادہ کم نہیں کیا کیونکہ اسلامیات کا پہلے ہی course ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہ چیک کر لیں اس کو پھر مطالعہ پاکستان ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں یہاں سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پھر physics ہے physics میں سب سے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے all conceptual questions are excluded جو conceptual questions ہیں آپ کے exercises میں وہ سارے کے سارے exclude کر دی گئے نکال دی گئے ہیں ان میں سے کوئی question paper میں نہیں آئے گا پھر physics کے last پہ یہ دیکھیں اس نے کچھ experiments لکھے ہیں کہ جو 10th class کے practicals آپ کے ہوں گے ان میں صرف یہ والے practical شامل ہوں گے یہ no practical صرف شامل ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا پھر آگے chemistry میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو chemistry میں دیکھ لیں یہ اس نے practical no practical chapter number 9 سے کوئی practical نہیں آئے گا chapter number 10 کے practical mention کی ہیں تو اس نے یہاں پہ topic کے names 7 page number mention کیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے practicals بتائے ہیں اور teacher کو کہہ دیئے کہ class work میں یہ کروا دیں اور homework میں یہ کام کروا دیں ٹھیک ہے exercises سے کون سے numericals کرنے ہیں کون سے short کرنے ہیں extensive questions کون سے کرنے ہیں وہ سارے اس نے mention نے mention کیا ہے no practical اور جن سے practical آئے گا اس کے ساتھ ہی لکھا physics میں اس نے last پہ لکھا تھا chemistry میں اس نے ہر chapter کے ساتھ ساتھ mention کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد biology دیکھیں biology میں بھی اسی طرح سے اس نے ساتھ ساتھ practical mention کی ہیں topic کا نام اور 7 page number mention کیا ہے اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے کوئی question ہوگا تو مجھے آپ comment میں پوچھ لی جائے گا کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس کو بھی آپ چیک کریں یہ biology کا ہے اس کو بھی دیکھ لیں اور صرف اتنی ہی آپ نے تیاری کرنیاں باتیں computer science پہ جو کہ میرا subject ہے اس میں unit number 1 یہ تقریباً وہی ہے میں نے اس کو دیکھا ہے بھرے گوھر سے یہ تقریباً وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا بس مزید اس میں page numbers add کر دی ہیں مزید اور کچھ بھی نہیں ہیں باقی سارا کچھ وہی ہے آپ اس کو چیک کر لیں اس کو دیکھ لیں اسی طرح سے دیکھیں unit number 7 کرنا ہی نہیں ہے 10th class کا entire unit excluded یہ پرانا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو کہ بھی tentative تھا پروو نہیں ہوا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا یہی لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو unit number 7 نہیں کرنا صرف پہلے 6 chapter کرنے وہ بھی selective کرنے تو بڑا اچھا ہوگیا آپ کے لیے پورا 10th class کا course میرے چینل پہ uploaded ہے playlist میں آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے تیاری کریں انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا آگے computer کے practical اس نے بتایا ہوئے 9th کے بھی اس نے بتا دیئے اس میں 10th کے بھی بتا دیئے ٹھیک ہے unit number 1 جو ہے computer components کا یہ old 9th class کا ہے یہ اس نے exclude کر دیا ہے unit number 2 جو ہے dose internal commands یہ والی commands آئیں گی paper main میں سے آئے گا پھر 9th کے اور 10th کے یہ نیچے 10th کے practicals ہیں list of practicals for grade 10 تو 9 کے بھی اس نے reduce کر دیا آپ کے لئے 10th کے بھی اس نے کم کر دیا ٹھیک ہو گیا پھر آگے general science ہے جو arts کے students ہیں ان کا بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا اور یہ یہاں پہ complete ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ انہوں نے آپ کے لئے سانی کر دی چاہے جتنی بھی کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ نہیں کیا تو چلیں کچھ تو کیا ہے انہوں نے تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ پورے پورے نمبر لے سکتے ہیں اپنی تیاری کریں اور اس کے مطابق questions کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور کوئی question ہوگا تو comment میں پوچھ لیجئے گا i'll be answering you اپنا بہت حیال رکھئے گا best of luck اللہ حافظ